سولستان میں لمبی پیاز کے بعد عبر رحمت کی برسا تین سال بعد سولستان کی رونکیں بحال مختلف علاقوں میں تالاب اور ٹوبے پانی سے بھر گئے انسان اور جانور خوشی سے نحال نکل مکانی کرنے والے واپس گھروں کو آگئے تاویل خوش سالی کے بعد بارس نے ماحول بنا دیا چولستان تو کہہ ترپانی کی قلت سے بچانے کا میشن وزیرا راپنزار حمزہ شہباز انیکشن جدید ٹیکنالوجی سے بارس بڑھانے کا پائلٹ پروجیکٹ تیار آئندہ ہفتے ٹائم لینڈ کے ساتھ فائنل پلان پیش کرنے کا حکم اجلاس میں سولر وارٹر پلانس لگانے کے مجاوزہ پروگرام کا جائزہ لیا شیرز میر کولر لگانے کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت کمیسنر بحاولپور نے منصوبے پر بریفنگ دی جنوبی پنجاب میں پری مونسون نے رنگ جما دیا مولتان ڈی جی خان سمیہ دیگر علاقوں میں بارشیں موسم خسگوار ہو گیا کسان خسی سے نہار ماہرین کے مطابق بارش سے موجودہ فصلوں کو فائدہ ہوگا محکم موسمیات نے آئندہ دو دن میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی دو دن کی بارشوں سے بگٹ گیا ماہول انتظامین کی کارکردگی کا کھل گیا پول جنوبی پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں پانی ہی پانی گلی محلے طلاب کا منظر پیش کرنے لگے دنیا پر میں بھی تحال پانی نہ نکالا جا سکا شہری مشکلات سے دو چار متعدد علاقوں میں بسٹی کی فراہمی بھی موطل مکینوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ چلاب سے بچاؤ کے لیے حکومت اقدامات کمیشنر ڈی جی خان عثمان انور کی زیدہ تدارت اجلاس مختلف محکموں کے افسران کی بریفنگ کارفوریشن اور زیلہ کانسل میں ایموز کی پوسٹیں خالی رکھنے پر کمیشنر برہم پوسٹ پر فوری زافی چارج دینے کے حکامات کم لاغت گھروں کے خواہش مندوں کے خواب چکنا چور مہنگائی نے غریبوں کو اپنے گھر کی خواہش سے کر دیا دور لوہے کی قیمت نے پچاس سے ساٹھ روپے کلو کا اضافہ لوہے کی چادر تین سو روپے فی کلو ہو گئی کھڑکیاں چار پائیاں گریلیں جنگلے سمیت دیگر لوہے کی آئٹمز بھی مہنگے تاجر اور شہری پریشان مار گئی مہنگائی ملتان میں گارمنس دکانداروں کی بھی یہی دوہائی کہتے ہیں کاروبار ٹھپ ہو گئے دکان کا کرایا اور بجلی قبل جیب سے ادا کرنا پڑا ہے کسٹمر چیزوں کا ریٹ سن کر چلے جاتے ہیں حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ حکومت کا بجلی بچت پروگرام مارکیٹیں رات نو بجے بند کرنے کا کر دیا اعلان بڑی شہروں میں کل سے رات نو بجے بازار بند ہوں گے شاہدی حالس دس بجے اور ریسٹورنس ساڑھے گیارہ بجے بند کرنے کا حکم فارمیسی اور پیٹرول پمپس کو استثناء حاصل ہوگا ملتان کے تاجروں کی مضمت حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ موظم کے خوشگوار ہوتے ہی سیاسی سرگرمیاتیز پی پی دو سو بیاسی لیہ میں زمنی الیکشن طبطان عمران خان کے کہنے پر پی جی آئی رہنما انصر سندھو ٹکٹ ہولڈر کے حق میں دستبردار کیسر مرسی کو سپورٹ کرنے کا اعلان کہتے ہیں سیجیت کر عمران خان کو تحفہ دیں گے کپتان کی کال پر کھلاریوں نے سجا لیا میدان ملتان میور شیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی قیادت میں احتجاج پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد چوک شاہباز پہنچ گئی مہنگائی اور پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافت فرنارہ وازی نائب صدر تحریک انصال سجاد سیال اور زلائی صدر خالد جعوید وڑائج بھی پہنچ گئے صبح حلقہ دو سو سترہ ملتان میں زمنی الیکشن پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں مقابلہ ستا عمران خان کے بعد مریع نواز بھی ملتان میں سجائیں گی میدان آٹھ جولائی کو شہر اولیہ میں نون لیگ کا بڑا جلسہ ہوگا نائے صدر نون لیگ سلمان نئیم کے لیے حلقے میں کیمپین بھی کریں گی جلسے کی تیاریاں شروع مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کی دو وکٹیں اڑا دی جامپور میں پی ٹی آئی درشق گلک کے دو اہم ارکان نون لیگ میں شامل امید وارے نے ایک سو ستاسی سردار امار اویس لغاری کالاباد میں جلسہ سابق کانسلر حاجی نور حسن محمد نواز خوصہ نے بازابطہ شمولیت کا اعلان کیا ملتان کے صوبائی حلقہ دو سترہ میں جمنی الیکشن سابق وزیر آلزم یوسف رزا گلانی انیکشن معروف کاروباری شخصیت چہدی زلفکار کا لیگی امیدوار سلمان نئیم کی حمایت کا اعلان چہدی زلفکار اور سلمان نئیم نے سید یوسف رزا گلانی کی موجود کی میں ملاقات کی ملتان میں سیاسی حلچل صوبائی حلقہ دو سترہ میں انتہا بات پی ٹی آئی کی جانب سے نون لیگ پر الیکشن میں سرکاری مشینری کے استعمال کا الزام لیگی سابق صوبائی وزیر چوہدی عبدالوحید ارائی کا رد عمل بولے تحریک انصاف کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے الزام بے بنیاد ہے سیڈ جیت کے دکھائیں گے موجودہ تجربہ کار حکومت فلاو پچیز زون کو جماعت اسلامی کرے گی ٹوئن مارز علیہ می جماعت اسلامی ڈاکٹر انوار الحق کی برس ٹانفرنس کہتے ہیں رحیم یارخان ترابل پنڈی ٹرین مارز تین مرحلوں پر مستمل ہوگا جماعت اسلامی کا ٹرین مارز عبام کی مایوسی کو امید میں بدلنے کا سبب ہے موجودہ وحدت المسلمین جنوبی پنزاب کا انٹرا پارٹی الیکشن علامہ اقتدار نقوی آئندہ تین سال کے لیے ایم ڈاوی ایم جنوبی پنزاب کے صدر منتخب نومنتخب صدر سے پارٹی کے مرکزی چیرمین علامہ راجہ ناصر عباس جعفی نے حلف لیا کہا ہم اس ملک کو امریکی قالومی نہیں بننے دیں گے خات کی عدم دستیابی علی پر میں کپاس کی فصل پر بیماریوں کا شدید حملہ کپاس کو تیلہ سفید مکھین نے لپیش میں لے لیا کسانوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ جنوبی پنزاب میں تین تالیس بجلی چور پکڑے گئے میک کو ٹیموں کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں اٹھانون ہزار یونٹس بجلی چوری کرنے پر بارہ لاکھ روپے جرمانہ آئے جبکہ نو افراد کے خلاف مقدمات درشت کے لیے گئے کمیسٹر بہاولپور جہانگیر انورکا شہر کے مختلف حصوں کا دورہ سرکلر روڈ اور مختلف چوراہوں پر نکاسی آپ کے عمل کا معاینہ کیا بار اس کے بعد پانی کی نکاسی کا عمل تیز کرنے کا حکم کارپوریشن سٹاف کی چھٹیاں منصوب کر کے شہر کی صفائی شکھرائی کو یقینی بنانے کی ہدایت کرتی خانپور شہر کو صاف رکھنے کا عظم وزیرالہ اور ڈپٹی کمیسٹر کی ہدایت پر منسپل کمیٹی کی جانب سے صفائی مہم سی او منسپل کمیٹی خالد محمود متحرے کہتے ہیں ہر شہری اپنے گھر سے صفائی کی شروعات کریں معاشرے کو صاف رکھنے کے لیے سب کو کردار آدھا کرنا ہوگا خانپور عباسیہ نہر میں ریسکیو کی فلڈ موک ایکسرسائز سلاب زیادہ علاقوں میں فن سے افراد کو ہنگامی طور پر ریسکیو کرنے کا مظاہرہ دوبتے افراد کو ریسکیو کرنے کی ٹریننگ دی گئی موک ایکسرسائز میں محکمہ صحت کی ٹیم نے میڈیکل کیمپ لگایا لیا میں ڈی پیو ڈاکٹر نیدہ عمر چتھا کی کھولی کچھ احریسائلین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیئے ڈی پیو کا تھانہ چوک آزم کا بھی دورہ تھانے کی انسپیکشن کی اور ریکارڈ چک کیا رنگپور میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیم سپیشلس ڈاکٹرز نے مریضوں کا موائنہ کیا کیم میں مفت عدویات بھی فراہم کی گئن شہریوں نے ایک دانت کو سراہا دونوں ہاتھوں سے محروم نوجوان نے حمد اور بلند حوصلے کی عالی مثائل قائم کر دی 35 سالہ اسماعیل نے معذوری مضبوری نہیں بننے دی پاؤں کے ذریعے محنت مضبوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں نئی ٹیلنٹ کی خلاج پی سی دی حکام میں خانے وال میں سجالیہ میدان سابق اسکیکٹر مسور انوار اور شبیر احمد کہتے ہیں سہولیات کے فقدان کے باعث نوجوانوں کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے خانے وال کرکٹی کیجمی اور فریڈیشن کا ہونا بہت ضروری ہے